السلام علیکم قائد میں ہوں آپ کا حضور صفی اللہ امید کرتے ہیں آپ سب خیالی سے ہوں گے سو قائد سوپر کے ساڑھے یارہ بچ چکے ہیں ابھی ابھی اٹھے ہیں تو ابھی ہم کھائیں گے ایک ایپل اور پھر جائیں گے اوپر اوپر جا کے آپ کو چکراتے ہیں اپنے برڈ اوپر جا رہے ہیں یہ ہم اوپر آگئے ہیں ماشاءاللہ دھوپ بہت اچھی نکلی رہی ہے یہ ہیں ہمارے برڈ جن کو کھمرے کہا جاتا ہے لیکن آپ لوگ اسے ڈاوپ برڈ بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پرنتہ ہے یہ اور مجھے بہت چھوک تھا ماشاءاللہ میں نے صرف اور صرف ایک جوڑا لگایا تھا اور اب میرے پاس ماشاءاللہ چھ سات جوڑے ہیں اور ادھر بھی ہیں ادھر جو ان سے ہے زیادہ تر وہ پٹھے ہیں جو سمجھ لے ابھی نئے نئے جوان ہوئے ہیں تو یہ ادھر دوسروں کو تانگ کرتے تھے تو میں نے اس لئے ان سب کو ادھر کنورٹ پر بھی ہے چلتے ہیں سٹیلین برڈ کی طرف ایسا تو میرے نہیں ہے میرے کزن کے برڈ ہے اس نے بھی شروع میں تو کافی رکھتے گئے تھے پھر وہ لو گھر چینز کر کے سوفی سٹیلی چلے گئے آئے آپ کو دکھاتے ہیں سٹیلین برڈ اس کو بھی کافی شوک تھا سٹیلین برڈ رکھنے کا ماشاءاللہ اس نے پہلے بھیر سارے رکھے ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے گھر چینز کیا پھر اس ٹم جاتے وقت وہ کچھ بیچ گیا تھا ہی گیا تھا کیونکہ میں اپنے بھی سمال لوں ہم لوگ ان کا پانی چینز کریں گے برڈ کا اور ٹاو برڈ کا سٹیلین برڈ کا اور ٹاو برڈ کا کیونکہ ان کا پانی ٹھانڈ آگیا ہے روز روز چینز کرنا چاہیے تاکہ یہ بیمار نہ ہو جائے ان کے چینز کرنے کے بعد ملتے ہیں آپ کو پانی ان کا چینز کر دیا ہے تو اب چلتے ہیں ہم اپنے گیزر والی سائٹ پہ پانی گرم کرنا ہے پھر نہ آنا ہے اول تو پاکستان میں گیس ہوتی نہیں ہے اب ہم پانی گرم کریں گے اب گیس کرتے ہیں کہ گیس آ رہی ہے یا نہیں مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو گیس کا برہان ہی برہان ہے گیس کیا ہر چیز کا برہال ہے دیکھا گیس بلکل بھی چپا بھی گیس نہیں ہے بندہ چلو پانی پر گرم کر لے تو بندہ نہ لے یہ بھی میں بند کر دوں یہ نہ ہو جب آئے اور بات میں لیک ہوتی رہے اور گھر کا دماغ کا بڑا ہو اب لیکے سے سندر پر پانی پر کریں گے پانی کرنے کے بعد پھر نہ آئیں گے نانے کے بعد ملتے ہیں آپ لوگ کو ہمارے ساتھ بنی رہیں گے یہ اب ہم جانے لگے ہیں نیچے نیچے جا کے پھر مشین ماریں گے ایک دکام لگا ہوا آج کل یہ بابا پھیلی گیا اور یہ بندے دوسرے تیسرے بندے کو دکام لگا ہوا ہے اللہ پہلا سب کو سہتے ہیں ملتے ہیں آپ کو مشین اور شعور کے بعد اچھا جگہ آج شعور ہم نے لے لیا ہے بہت ہی ٹھنڈا پانی تھا تبیت پہلے غراب تھی اب ہم ناشتہ کریں گے ملتے ہیں ناشتے کے بعد اچھا جی آج ہم کھائیں گے ناشتے میں دودھ اور جلیبی ہم مکس کر کے بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے بہت درہ طاقت بھی ملتی ہے اس سے لڑی ہن جانے کے بھی اور جیکٹ بگرہ لے لیں شام کو کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اچھا جی ہم مامون لوگ جانے لگے ہیں شاپ پہ اور چلتے ہیں سب سے پہلے مامون لوگوں گھر جائے گے وہاں سے لینا ہے موٹر سائیکل موٹر سائیکل لینے کے بعد پھر بینک اگر دل کیا تو جائیں گے اگر نہ دل کیا تو نہیں جائیں گے کیونکہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہوں میں ابھی جا کے پاپا بھی جڑکے بھی کھانی ہے انہوں کہنا ہوں کہ آج پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے آیا بھی نیوی تک چلو یہ تو شکر ہم بائک مل گیا ہے بائک نہ ہوتا پھر تو پہدا لگل ہی نہیں ہونا تھا بائک سٹارٹ کرنے لگے ہیں بائک سٹارٹ کرنے لگے ہیں بائک سٹارٹ کرنے لگے ہیں اچھا یہ ہم لوگ شاپ پہ آ چکے ہیں یہ ہماری شاپ ہے سیٹی بک سنٹر اینڈ فوٹو شیٹ کے نام سے اور یہ ہمارا سب سے پلانا ملازم ہے کاشی ناری سے ہم کہتے ہیں اور یہ تو ہمارے نیو ملازم ہے کوٹ بلوش کے تو یہاں پہ ہم لوگ کام وزارہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سبح کا سٹارٹ ہی ہوتا ہے تو میں بہت کل بھی آیا ہوں کبیر کراب ہونے کے بائے سے تو کام انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اب ہم یہ دیکھیں بائی صفی اللہ کافیز کھا رہے ہیں کسٹمر نے بولا دو تیم کافیز ہیں دس پندرہ میٹ سے کھا رہے ہیں ابھی چاکنے کتم ہو رہی ہیں کافی صرف ان کا مقصد یہی تو ان کو کھانا میں کھانے دیں یہ دیکھیں ہم کھانے کو ویٹ کرا لیں لیکن یہ وہاں ویٹ نہیں کھا سکتے دیکھیں بائی تو تین کسٹمر ہو رہا ہوں کھانے کو بہت نہیں پیشہ مارا یہی آل ہوتا ہے ہر دیکھوں تو آپ یہاں پہ روڑ پہ رش کتم ہو گیا صبح ٹائم یہاں پہ بینطہہ رش ہوتا ہے کہ آپ کو کھڑے ہونے کی طرف نہیں یہاں یہاں پہ رش کتم ہے ایک دو کسٹمر ہیں یعنی کہ صبح ٹائم اور بجے سے لے یہ یقی ہے تو ہمیں کھانے لگے ہمارے چار بچوں کے ہمارے چار بچوں کے ہمارے چار بچوں 搭ی lige یہ کریلا ہے بھئی ہم وہاں کھا چکے ہم بھلو اب پھر ایک تفہ دوبارہ کام شروع کرنے لگے ہیں یہ دونوں کوڑ بلوچ کے ہیں لکے کے مرے اور دونوں کو دونوں نسرباب ہم بینک کے ہم پیسے جمع کرنے جا رہے ہیں ہم نے جمع کر دی ہے ہم پیسے ہم نے جمع کر دی ہے ہم پیسے آ رہے ہیں ہم پیسے پیسے اتنا راج نہیں ہے جتنا تو پٹا ہے موتا دم آپ تو نازمالک کا دکا یا کسی ٹائم کوئی کٹھا کوئی تین چار کسٹمر آ جائے مولوی صاحب مرے کام کرا رہے ہیں ان کا کام اپنی میں نے کر دیا یہ تھا ہمارا آج کا بلاد آج کے لئے ابنہ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ